کہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر صحابہ اکرام علیہ مردوان جو اپنی معروضات اپنی مشکلات لے کر حاضر ہوا کرتے تھے اس میں صرف دینی مسائل نہیں تھے یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ مسئلہ پوچھنے چلے گئے قرآن کی کوئی آئے سمجھ میں نہیں آرہی تو وہ آیت کے تفسیر پوچھنے کے لیے چلے گئے صرف دینی معاملات حضور علیہ السلام سے پوچھے نہیں جاتے تھے بلکہ دنیاوی ہوں دینی ہوں یا کسی بھی چیز سے تعلق رکھتے ہوں ہر قسم کی مشکل چاہے مالی مشکلات ہوں دنیاوی ہوں دینی ہوں کسی بھی حوالے سے ہوں ہر اعتبار سے جب مشکل آتی تھی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان حضور کے دربار میں جاتے تھے اور نبی کریم بھی علیہ السلام منع نہیں فرماتے تھے کہ یہ تو میرا منصب نہیں معاذ اللہ یا یہ تو جو ہے تم فلان جگہ کر لو یا ویسا کر لو حضور علیہ السلام اس کو حل اتا فرمایا کرتے تھے اور مشکل جیسی بھی ہو نبی کریم علیہ السلام دور فرما دیا کرتے تھے آج بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف دینی معاملات میں ہی رسول علیہ السلام کی طرف رجوع کریں بلکہ اپنے جملہ مشکلات اور معاملات میں حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضری دیں تو حضور کو کرم کرنے والا پائیں گے اللہ رب العالمین کے سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے دے سکتے ہیں وہ کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ